اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامی میں مسلم امہ ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اگرامی ہماری آج کی ویڈیو خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی اہم واقعات کے مطلق ہے آپ نے ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھنا ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کر دیں سیدنا ابو بکر صدیق کا خطبہ بیعت سکیفہ سے واپس آ کر اگلے روز تجزیز و تکمین نوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہو کر محجد نوی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر بیٹھ کر بیعت عام لی بعض ازاں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور حمد و نات کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں پس اگر میں نیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو اور اگر میں کوئی غلط راہ اختیار کروں تو فرض ہے کہ تم مجھ کو سیدھے رسے پر قیم کرو راستی اور راست گفتاری امانت ہے اور دروگوئی خیانت خیانت تم میں جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک کوئی ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں اور تم میں جو کوئی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے جب تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں تم لوگ جہاد کو ترک نہ کرنا جب کوئی قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے تو وہ زلیل ہو جاتی ہے جب تک کہ میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کروں تم میری عطاعت کرو جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام فرمانی کروں تو تم میرا ساتھ چھوڑ دو کیونکہ پھر تم پر میری عطاعت فرض نہیں ہے اس روز تیتیس ہزار صحابہ اکرام رضوان علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی بیعت سقیفہ کے بعد مدینہ منورہ اور مہاجرین و انسار میں اس اختلاف کا نام ونشان بھی کہیں نہیں پایا گیا جو بیعت سے چند منٹ پیشتر مہاجرین و انسار میں موجود تھا سب کے سب اسی طرح شیر و شکر اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی تھے یہ بھی ایک سب سے بڑی دلیل اس عمر کی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان علیہ وآلہ وسلم سے متفیض ہوئے تھے پورے دور پر دین کو دنیا پر مقدم کر چکے تھے اور دنیا میں کوئی گروہ اور کوئی جماعت ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی جب اس بات پر گوھر کیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان علیہ وآلہ وسلم میں سے تیتیس ہزار صحابہ رضوان علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن میں باتیب خاطر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر تمام ملک عرب اور سارے مسلمانوں نے آپ کو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیم کر لیا تو خلافت صدیقی سے بڑھ کر کوئی دوسرا اجماع امت نظر نہیں آتا نیکس ٹی جی لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی وفات سے چند ماہ پیشتر یمن و نجد کے علاقوں میں اسود و مسلمہ کے فتنے نمودار ہو چکے تھے ان ملکوں کے بشندے نینے اسلام میں داخل ہوئے تھے ابھی وہ پورے طور پر اسلام اور حقیقت اسلام سے واقع بھی نہ ہوئے تھے کہ جھوٹے مدیان نبوت شیطانی فتنے نمودار ہوئے اور یہ نو مسلم لوگ ان کے فریم میں آ گئے نجد کی طرف تو وہی قفیت برپا تھی لیکن وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیشتر اسودِ اسنی کا کام ہو چکا تھا مگر یمن کی طرف ابھی زہریلِ اثر اور سامان فتن کا کلی احتصال نہیں ہوا تھا وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر تمام بریازم، عرب من حیث، سراد اور برک رفتاری کے ساتھ پھیل گئی اور پھیلنی چاہیے تھی اس خبر نے ایک طرف جدید سلام اور مفتاج تلیم قبیلوں کے خیالوں میں تبدیلی پیدا کر دی دوسری طرف جھوٹے مدیان نبوت کے حوصلے اور حمتوں میں اضافہ کر کے ان کے کاروبار میں ترقی پیدا کر دی ہر ملک اور ہر قوم میں واقع پسند اور فتنہ پرداز لوگ بھی ہر زمانے میں ہوا ہی کرتے ہیں اس قسم کے لوگوں کو بھی اثر انو اپنی شراطوں کے لیے مناسب موقع میں اثر آئے شہرت طلب افراد اور حکومت پسند قبائل بھی اپنے متلک کل آنانی اور تن آسانیوں کے لیے تدابیر سوچنے لگے نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف سے ارتداد کی خبریں آنی شروع ہوئیں یہ خبریں سلسل اور اس قصر سے مدینہ میں آئیں کہ ان کو سن کر صحابہ اکرام رضوان علیہم کی آنسوں کے سامنے مسائب العرم اور غموم کے پہاڑ تھے اور ان کے دل و دماغ اتنا بوجھ پڑ گیا تھا کہ انہوں نے اگر دس اگر ربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگوش رسالت میں صبر و استقامت کی تعلیم نہ پائی ہوتی تو ان کی اور اسلام کی بربادی بازہر یقینی تھی سوائے مدینہ مکہ اور توائے تین مقاموں کے باقی تمام بریعظم عرب میں اتنا ارتداد کے شول پوری قوت اور اشتداد کے ساتھ بڑک اٹھے تھے ساتھ ہی یہ گبریں بھی پہنچی کہ مدینہ منورہ پر ہر طرف سے حملوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسامہ بن زہد کو اپنے مرضل موت میں شام کی جانب رومیہ کے مقابلے کو لشکر اسلام کے ساتھ روانہ فرمایا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے روبہ ترقی ہونے کے سباب یہ لشکر رکا ہوا تھا اب بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق نے اس لشکر کو روانہ کرنا چاہا تو صحابہ اکرام بزوانہ علیہم نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ ایسی حالت میں جبکہ ہر طرف سے ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں اور مدینہ پر حملہ ہونے والے ہیں اس لشکر کی روانگی کو ملتوی کر دیا جائے صدیق اکبر کی قوت ایمانی قوت قلب حمد شجاد اور حضرت استقامت کا انتازہ کرو کہ انہوں نے سب کو جواب دیا کہ اگر مجھ کو اس بات کا بھی یقین دلائے جائے کہ اس لشکر کے روانہ کرنے کے بعد مجھ کو مدینہ میں کوئی درندہ تنہا پاکر پھارڈ ڈالے گا تب بھی میں اس لشکر کے روانگی کو ہرگز ملتوی نہ کروں گا جس کے روانہ فرمایا تھا چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ تمام وہ لوگ جو لشکر اسامہ میں شامل تھے روانگی کی تیاری کریں اور مدینہ کے باہر لشکرگاہ میں جلد فرام ہو جائیں اس حکم کی تبیل میں صحابہ اکرام رضوانہ علیہم نے سیدنا اسامہ کے جھنڈرے کے نیچے جمع ہو گئے سیدنا اسامہ کے باپ سیدنا زید بن حارسہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے اس لئے بعض لوگوں کے دلوں میں ان کی سرداری سے انقباز تھا نیچ سیدنا اسامہ کی عمر اس وقت صرف سترہ سال کی تھی اس لئے بعض لوگوں کی خواہش تھی کہ کوئی ممر کریشی سردار مقرر فرمایا جائے جب تمام لشکر باہر جمع ہو گیا تو سیدنا اسامہ نے سیدنا عمر فروق کو وہ بھی اس لشکر کے ساتھ ایک سپاہی تھے سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں یہ پغام دے کر روانہ کیا کہ بڑے بڑے آدمی سب میرے ساتھ ہیں آپ ان کو واپس بلا لیں اور اپنے پاس رکھیں کیونکہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ مشرقین حملہ کر کے آپ کو اور مسلمانوں کو عذیت پنچائیں سیدنا عمر لشکرگاہ سے سالار لشکر کا پغام لے کر جب روانہ ہونے لگے تو انسار نے بھی ایک پغام سیدنا عمر کے ذریعے کھلیپا کے قدمت میں روانہ کیا کہ آپ لشکر کا سردار کوئی ایسا شک مقرب فرما دیں جو اسامہ سے زیادہ عمر کا ہو اور شریف نفس ہو سیدنا عمر نے آ کر اول سیدنا اسامہ کا پغام عرض کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس لشکر کے روانہ کرنے سے اگر تمام بستی کھالی ہو جائے اور میں تن تنہا رہ جاؤں اور درندے مجھ کو اٹھا کر لے جائیں تب بھی اس لشکر کی روانگی ملتوی نہیں ہو سکتی پھر انسار کا پغام سنکار فرمایا کہ ان کے دلوں میں ابھی تک فخر اور تکبر کا اثر باقی ہے یہ کہہ کر آپ خود اٹھے اور اس لشکر کو رخصت کرنے کے لئے پیدل مدینہ سے باہر لشکرگاہ تک تشریف لائے سیدنا اسامہ کو ماں لشکر رخصت کیا اور خود سیدنا اسامہ کی رکاب میں باتیں کرتے چلے سیدنا اسامہ نے ارز کیا کہ یا تو آپ سوار ہو جائیں یا میں سواری سے اتر کر پیدل چلتا ہوں آپ نے فرمایا کہ میں سوار نہ ہوں گا اور تم کو سواری سے اترنے کی ضرورت نہیں اور میرا کیا نقصان ہوگا اگر میں تھوڑی دور اللہ تعالیٰ کی راہ میں باتریق مشاہیت دھماری رکابت میں پیدل چلوں سیدنا صدیق اکبر کا یہ عمل انسار کے لئے مذکورہ پیغام کو کافی جواب تھا آپ کو اسامہ کی رکاب میں اس طرح پیدل چلتے ہوئے دیکھ کر تمام لشکر حیران رہ گیا اور سب کے دلوں سے وہ ان خباز دور ہو کر ان کی جگہ فرما برداری اور خلوص کے جذبات پیدا ہوگئے سبحان اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیت آپ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہوئے من درجہ زہل باتوں کے نصیت اور وسیعت کی آپ نے فرمایا خیانت نہ کرنا نمبر دو جھوٹ نہ بولنا نمبر دین بعد اہدی نہ کرنا نمبر چار بچوں بوڑوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا نمبر پانچ کسی سمردار درخت کو نہ کاٹنا نہ جلانا نمبر چھے کھانے کی ضرورت کے سوا اونٹ بکری گائے وغیرہ کو زبا نہ کرنا نمبر ساتھ جب کسی قوم پر گزرو تو اس کو نرمی سے اسلام کی طرف بلاو نمبر آٹھ جب کسی سے ملو اس کے حفظ و مراتب کا خیار رکھو نمبر نو جب کھانا تمہارے سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ ان کا نام لے کر کھانا شروع کرو نمبر داس یہودیوں اور عسائیوں کے ان لوگوں سے جنہوں نے دنیاوی تلقا سے الگ ہو کر اپنے عبادت خانوں میں رہنا اختیار کر رکھا ہے کوئی تارز نہ کرو نمبر گیارہ ان تمام کاموں میں جن کے کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دیا ہے نہ کمی کرنا نہ زیادتی کرنا نمبر بارہ اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں خفار سے لڑو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ کو یہ نصیتیں کر کے مقام جرف مقام جرف سے واپس لوٹے واپس ہوتے وقت آپ نے سیدنا اسامہ سے کہا کہ اگر تم کو اجازت اگر تم اجازت دو تو عمر رضی اللہ عنہ میری مدد اور مشروع کے لئے میرے پاس رہ جائیں سیدنا اسامہ نے فوراً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی اور اس لشکر سے جدا ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ میں تشریف لے آئے اس جگہ گھور کرنے کے قابل یہ ہے کہ خلیفہ وقت اپنے حکم سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بقاعدہ اجازت حاصل کرنی ضرور جی سمجھی یہ بھی اس لشکر کے لئے ایک انہائی ضروری اور اہم نصیت تھی جو خلیفہ وقت نے اپنے نمونہ کے ذریعے کی سبحان اللہ سیدنا عسامہ رضی اللہ عنہ کی کامیاب بھی سیدنا عسامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی وادیوں نے پہنچ کر رومیوں کے لشکر سے لڑائی شروع کر دی رومیوں کو شکست دے کر اور بے شمار غنیمت اور قیدی لے کر چالیس دن کے بعد مدینہ میں واپس آئی اس لشکر کی روانگی بظاہر بے حد خطرناک علوم ہوتی تھی مگر اس کے نتائج اسلام اور مسلمانوں کے لیے بے حد مفید ثابت ہوئے ملک ملک کی اس شورش اور بدامنی کے زمانے میں لشکر اسلام کا اس طرح رومیوں پر حملہ آور ہونا گویا تمام مرتدین اور باغیوں کو بتا دینا تھا کہ ہم تماری ان سرکش اور تیاریوں کو ایک برکہ کے برابر بھی واقت نہیں دیتے اس عمد اور طاقت کی علمی اشتہار اعلان سرکش اور باغیوں کے حوصلے کو پشت کر ان کو فکر و تردد میں مبتلا کر دیا اور بجائے اس کے بے تہاشا سب مسلمانوں کو بیک کنیم پر پل پڑتے اپنی اپنی جگہ پر تحقیق کرنے لگے کہ مسلمانوں کو مغلوق کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہی وجہ ہے کہ طلعہ اسدی اور مسلمہ قذاب وغیرہ مدیان نبوت اپنے اپنے علاقوں سے باہر قدم نہیں نکال سکے اور منکرین زکاة وغیرہ سرکش قبائل مخالفت سلام کا قطی فیصلہ نہ کر سکے سیدنا اسامہ کا رومیوں کے لشکر فتح مند ہونا اور سالمن غامن میں واپس آنا اور اس قبر کا ملک میں شہرت پانا بھی زیادہ مفیز ثابت ہوا چونکہ مال غنیمت بھی خوب ہاتھ آ گیا تھا لہذا آئندہ سرکش کو درست کرنا اور ملک کے امن ایمان کو بھال کرنے میں اس غنیمت سے مسلمانوں کو بڑی امداد ملی اور فوجی دستوں کی روانگی میں سامان سفر کی تیاریاں زیادہ تکلیف دے نہیں ہو سکیں سبحان اللہ